السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہمیشہ کے لئے یہ چیز بڑھا دی جائے تو یہ بھی possible نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انلاک کا جو پروسس ہے یعنی جو لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے پورا ممالک سے نہ صرف ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے لیکن اس کے باوجود جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے تعداد میں دھرمدین اضافہ ہوتے جا رہا ہے اور آداد و شمار کے مطابق یعنی جو کاؤنٹ کیا گیا اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریبا ساڑھے تین کروڑ لوگ پوری دنیا میں اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت کو ریکارڈ کیا جا چکا ہے خود اگر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں تو تقریبا چونسٹھ لاکھ سے زیادہ یعنی سکسٹی فور لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے ایفیکٹڈ ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈیتھ کو ریکارڈ کیا گیا بہرحال اگر اوورال ڈیتھ ریٹ دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں ہے اور ہر سال تقریبا اس طرح کے امواد سے موتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ ایک مرض ہے اس سے بچاؤں کی تدبیر کرتے رہنا چاہیے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر دو طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں ایک تو ایسے لوگ ہیں جو بلکل اس سے بے خبر ہو کر کے بندہ سے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرض کا وجود ہی نہیں ہے یہ تو صرف افواہ ہے ان سے بھی ہماری دلخواست یہ ہے کہ آپ اس کو اتنی بھی ہلکے میں مت لیں بلکہ آپ کے لیے جو ضروری ہدایت جاری کی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آپ اس کی ریایت کریں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ڈیرے ہوئے ہیں جن کے اندر ڈیر کا بہت زیادہ ماحول ہے تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنا زیادہ ڈیرے مت بلکہ آپ اپنے کام کاج کرتے رہیے جو گورنمنٹ میں ایک ضروری ہدایت بتا دی ہیں خاص طور پر ماسک کا استعمال کرنا آپ اس کا احتمام کرتے رہیں یا اسی طریقے سے جو سوسل بیشٹینسنگ کا مسئلہ ہے آپ اس کو دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگی دوسری چیز جیسا کہ پہلے ویڈیو کے اندر ابھی میں نے بتایا ہے کہ اگر اس کو ارلی سٹیج کے اندر اگر اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ یہ محلق نہیں ہوتا ہے اور وہ ایسے بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف 5% کیسے یا 3-5% کیسے ایسے ہوتے ہیں جن کو آئی سیو مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں سے بھی زیادہ تر پیشنٹ ریکور ہو جاتے ہیں ابھی تک کورونا وائرس سے متعلق یا اس طریقے سے ایسے لوگوں کا جو ہم نے علاج کیا جن کے سائنین سیمٹمز کورونا سے ملتے جلتے تھے یا ایسے لوگوں کا بھی ہم نے اپنے کلیڑک کے اندر علاج کیا کہ جن کا کورونا پوزٹیو آیا اور ان لوگوں نے کورونا کا علاج کروانے کے باوجود بھی ان کے اندر کچھ شکایات باقی رہ گئیں تو الحمدللہ ان کا کافی بہتر طریقے سے علاج کیا گیا اور وہ مرض دور بھی ہوا اس کے لیے جیسا کہ پہلے لیکچرز کے اندر بھی میں نے بہت سارے دواؤں کا تذکرہ کیا تھا لیکن خاص طور پر اس لیکچر کے اندر جو میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ ہے کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کو اگر وقت پر صحیح مقدار میں اگر استعمال کروائے جائے تو مرض پر قابو ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں میں ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ 99 پرسنٹ یا 99.5 پرسنٹ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو اس کے اندر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ہم لوگ یہاں کافیہ ہیلتھ کیر یونانی ریسل سینٹر پر اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے ساتھی جو دوسری اسٹیٹ کے اندر پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے اس جو شادے کا استعمال کیا جس کا ہم ابھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور الحمدللہ اس سے کافی حد تک فائدہ حاصل ہوا اس جو شادے کا جو نسخہ ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے بلکہ مختصر چھے عجزہ پر مشتمل ہے آپ انہوں نے اپنے گھر پہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں جس میں خاص طور پر زوفا انناب سپستان اسلحصوص زنجبیل اور انجیر شامل ہے ان کا مقدار اگر آپ دیکھیں تو زوفا چھے گرام انناب پانچ سے ساتھ عدد اسی طریقے سے سپستان ساتھ سے نو عدد اسلحصوص چھے گرام زنجبیل چھے گرام اور انجیر تین عدد یہ اس کے عجزہ ہیں اس کو آپ چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھگوئیں اور تقریباً ایک گلاس پانی کے اندر اور اس کو چھان کر کے جب وہ آدھا رہ جائے اس کو بوائل کریں اور جب وہ آدھا رہ جائے تو پھر اس کو مریض کو استعمال کروائیں اس طریقے سے دو سے تین ٹائم اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر سمٹمز جو کرونا وائلس کے خاص طور پر جن کے اندر breathlessness کے complications ڈیولپ ہوئے ہیں وہ 3 to 5 days کے اندر کافی حد تک وہ کم ہو جائیں گے یا بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو خانسی کی جو پرابلمز ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے پوشٹ کوویڈ یعنی جو کوویڈ اگر کسی کو خانسی رہ جاتی تھی تو وہ خانسی ختم ہو گئی تو اس طریقے سے یہ نسخہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی جانی نسخہ ہے جس کو ہمارے استاد پروفیسر زلکفر صاحب نے ترتیب دیا تھا اگر اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں استعمال کروایا جاتا تو میرے حساب سے کرونا کے ٹریٹمنٹ میں یہ نسخہ بہت ہی کارگر اور بہت ہی معامن ثابت ہوتا اس نسخے کے ساتھ اگر مریض کے اندر کچھ دوسری علامات پائی جاتی ہیں تو ان علامات کے اعتبار سے دوسری چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے اگر کوئی کمزوری کی شکایت کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں خمیرہ جات جو بہت ساری تپی یونانی کے اندر موجود ہیں آپ ان کا استعمال کروا سکتے ہیں جیسے خمیرہ گاؤزوہ امبری جواہر والا خمیرہ گاؤزوہ امبری حب جواہر یا اسی طریقے سے امبری اور دوسرے جو مقوی معاجین ہیں یا اسی طریقے سے دوسرے مقوی خمیرہ جات ہیں یا شربت ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو میدے سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کے ساتھ میں ملیین تبا دمائیں یا اسی طریقے سے میدے سے ریلیٹڈ جو بھی پریشانی آپ آ رہی ہیں سمپرومیٹکلی یا علامات کے اعتبار سے آپ ان کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان سے آپ خاطر خواہ فادہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس نسخے کے بارے میں اصل بات مقصد یہ تھا ہمارا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس نسخے کو رکھوں تاکہ چونکہ یہ جو مرض بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور لوگوں کے اندر ایک پریشانیاں ہیں اور موت کا جو ایک سید سلہ بڑھتے چلے جا رہا ہے اس کے اندر اگر آپ اس نسخے کو استعمال کریں تو کمہ حق کو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو آپ اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ساتھ میں آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگر کے کلینک پہ یا فون کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا واقعی کورونا مرض موجود ہے کہ نہیں ہے تو میں ان کے لیے بھی اور آپ تمام لوگوں کے لیے بھی بتاتے چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کورونا مرض کا وجود نہیں ہے میں پہلے سے بھی کہتے چلے آیا ہوں کہ کورونا مرض ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بلکل سرے سے نہ ہو اور اس کو اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا جائے بلکہ کورونا مرض ہے یعنی یہ وائرس موجود ہے اور اس کی وجہ سے پریشانیاں لوگوں کو ہوئی ہیں لیکن جس طرح سے اس طریقے سے اس کو بڑھا چڑھا کر کے اس کو شروع میں آپ دیکھے ہوں گے کہ شروع کے اندر جو بہت سارے گائیڈ لائنز زیادی کیے گئے انٹرنیشنلی جو بہت سارے گائیڈ لائنز زیادی کیے گئے اور بہت ساری چیزوں کو اس کے لیے رسپانسپل بتایا گیا جیسے نوٹ نہیں چھونا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا گلپس کا بہت زیادہ استعمال کرنا بعد میں پھر اس پر اس پر اسٹیٹیز ہوئی کی گلپس کا بہت زیادہ استعمال نہ کیا جائے ماسکو گرہ بہت ساری لوگوں نے N95 ماسک کا بہت زیادہ سپورٹ کی اور پھر بعد میں جیسے آدھرہ پردیس کے اندر MP کے اندر وہاں کے گورنمنٹ نے اس پر بیان لگایا کہ نہیں ماسک کا استعمال بہت زیادہ خاص طور پر N95 ماسک کا استعمال بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے تو اس طریقے سے چیزیں آتی رہی ہیں اور بعد میں ان چیزوں کا انکار بھی ہوتا رہا لیکن اس سے قدر رنظر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرض موجود نہیں ہے مرض موجود ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں احتیاطی دادابیر خاص طور پر ماسک کا استعمال اور جو ایک سوچل ڈیسٹینسنگ کے لیے کہا گیا ہے ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اتنا ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے ساتھی ساتھ اس کے باوجود اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا اس کے اندر اس طرح کے کوئی سائن این سیمٹمز موجود ہوتے ہیں تو وہ فورا ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے یا کسی حکیم کی طرف رجوع کرے اور ضرورت پڑھنے پر ٹیسٹ کروائے اور اگر پوزٹیب آتا ہے تو جو ایک بیتریل سینٹر اس کے لیے سریکٹ کیا گیا آپ وہاں پر جا کر کے ایلاج کروا سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے اندر سیمٹم ڈیولپ ہویا اور کسی طریقے سے وہ ابھی ہسپٹل کے اندر یا اسی طریقے سے جو کوئی سینٹر وہاں پر نہیں جا سکتا ہے تو ان دواوں کا استعمال کر سکتا ہے اور اس سے اس کو کافی حد تک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو یہ مختصر چیزیں تھیں اس تعلق سے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اس میں اگر کسی کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو ہمیں وارس اپ کے ذریعہ یا اسی طریقے سے میسیج کے ذریعہ کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتا ہے دوستوں آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور اسی طریقے سے جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ وخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ